اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے صرف چار بوٹی چکن کے ساتھ دھیر سارے بریڈ چکن رول بنانے کی ریسپی لائی ہوں میں نے سوچا کیوں نہ کچھ نیا کچھ مزدار سا بنایا جائے جو رمضان کے لیے بیسٹ ریسپی ہو ہیلڈی بھی ہو کم خرچے میں بہت ہی زبردست سی یہ بریڈ رول آپ بنا کے ایک بار میں تیار کر سکتے ہیں اور آپ ابھی سے بنا کر انہیں فریز کر سکتے ہیں تو روزے داروں کے لیے ایک بہت مزے کی ریسپی ہے یہ یقین مانیے اس کے آگے آلو کی چپ سموسا زنگر برگر سب آپ بھول جائیں گے بہت ہی مزے کے یہ بنتے ہیں اور آپ انہیں سٹور بھی کر سکتے ہیں لانگ ٹائم کے لیے تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے ہم نے یہ اتنے مزے دار سے اور اتنے دھیر سارے چکن بریڈ رول بنائے ہیں وہ بھی صرف چکن کی چار بوٹی کے ساتھ تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے یہاں پر میں نے چکن کی چار عدد بوٹیاں تو میں نے یہاں پر بون لیس چکن کا استعمال کیا ہے اب اس میں پانی شامل کریں گے تو ٹوٹل یہاں پر دو کپ پانی کے اٹھ کرنے ہیں سب سے پہلے چکن کو ہم نے اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے نمک اس میں ڈالیں گے حضب زگوگت تو میں نے یہاں پر ایک چوتھائی چمچ نمک شامل کیا ہے اب ہم نے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر اسے پکانا ہے تو یہاں دیکھیں چکن ہماری ایک دم سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں سے چکن کی بوٹیاں الہدہ کر لیں گے اور یہاں پر چکن کو اچھی طرح سے ہم نے تھنڈا ہونے کے بعد شرٹ کر لینا اس کا ریشہ بنانا ہے اب جو یخنی بچی ہے نا تو اسے ہم سائٹ پر رکھیں گے یخنی کا بھی ہمیں استعمال کرنا ہے دو ٹیبل سپون میں نے کوکنگ آئل لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے چاپ کیا ہوا لہسن شامل کر دیا ہے آپ چاہیں تو پیسٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن فریش لہسن اس طرح سے چاپ کر کے ڈالیں گے تو اس سے بہت ہی بہترین سا فلیوہ گاتا ہے ساتھ میں تین ہری مرچیں بارک کٹی ہوئی اس میں اٹھ کر دیئے تو ہلکا سا بس ان چیزوں کو فرائے کرنا ہے اس کے بعد پیاز اس میں شامل کر دیں گے تو میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاز لیے پیاز ہم نے اس طرح سے بارک چاپ کر کے لیے پیاز کو بھی ہم نے بہت ہلکا سا فرائے کرنا ہے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے پیاز کو لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم نے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں پیاز ہماری سوفٹ ہو گئی ہے بس ہم نے پیاز کو ہلکا سا سوفٹ ہی کرنا تھا اس کے بعد اب اس میں کچھ ویجیٹیبلز شامل کریں گے جس میں میں نے ایک کپ بند گھو بھی لیے ساتھ میں ہری پیاز میں نے لیے گاجر لیے اور شملہ مرچ تو جو بھی سبزیاں پسند کرتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں بس اس طرح سے بارک بارک کٹ کے آپ نے سبزیوں کا استعمال کرنا ہے بند گھو بھی میں نے ایک کپ لیے آدھا کپ ہری پیاز لیے ایک کپ میں نے گاجر لیے ایک کپ شملہ مرچ تو اس طرح کیسے میں نے یہ ساری سبزیاں بارک چاپ کر کے کٹ کے لیے ہیں سبزیاں ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں جن گھروں میں بچے سبزیاں شوق سے نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے آپ بچوں کو سبزیاں کھلا سکتے ہیں یقین مانیے بچے بھی مزے لے لے کے کھائیں گے بہت ہی مزے دار سے یہ رول بن کے انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہوں گے اب ہم نے سبزیوں کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے بس ہلکا سا ایک سے ڈرڑ منٹ تک اسی طرح سے اسے مکس کرتے ہوئے چمت چلاتے ہوئے پکائیں گے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں چکن دیکھئے ابھی چکن ہم نے سیڈ میں رکھی جو یخنی تھی اس کی تو اس میں ہم نے کون فلور شامل کرنا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون کے برابر میں نے اس میں کون فلور شامل کر دیا ہے اور جو یخنی ہے چکن کا جو سٹوک ہے یہ تقریباً ایک کپ ہے تو اس میں ہم نے کون فلور اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کی ایک سلاری سے بنا کے تیار کر لیے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں سبزیاں بھی ہماری ایک سے ڈیرڈ مینٹ ہوا ہے یہ بھی فرائے ہو چکی ہے یہ دیکھئے اب اس میں فلیور کے لیے کالی مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون ساتھی میں پسا ہوا زیرہ اس میں جائے گا ایک ٹی سپون ایک ٹی بل سپون کٹا ہوا دھنیا نمک ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون اب یہ مسالے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ان مسالوں سے بہت ہی اچھا اس کا فلیور آئے گا تو آپ نے اسی طریقے سے اسی کوانٹیٹی میں یہ سارے مسالے شامل کرنے ہیں صرف ہم نے انہیں ملا لینا ہے اس کے بعد فلیور بڑھانے کے لیے سویا سوس اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک ٹی بل سپون کے برابر سویا سوس اس میں اٹھ کر دیئے اس سے ذائقہ اس کا بیلنس ہو جاتا ہے بہت ہی بہترین سا فلیور آتا ہے اب جو کون فلور میں نے مکس کیا تھا چکن یخنی میں وہ اس میں اٹھ کر دیں گے ایک ساتھ اور اسے بھی اچھی طرح سے ملا لیں گے بہت ہی مزے کا اس سے فلیور آئے گا تو یہاں پر دیکھیں گیس کا فلیم میں نے لو ٹو میڈیم رکھا ہے تو یہ جیسے ہی ہٹ لگتی ہے تو یہ فوراں سے ایک دم اسٹیکی سا ہوگا اور ایک دم ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھئے تو یہ پین کو چھوڑنے لگا ہے اس طرح سے آپ نے اسے اچھی طرح سے پکانا ہے تو بس یہاں پر گیس کا فلیم بند کریں گے اب ہم اسے نکال لیں گے ایک بال میں اور تھنڈا ہونے کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے اب اس کے بعد چکن جو ہم نے رکھی تھی تو اس کا ریشہ ہم نے بنا لیا اس طریقے سے یہ دیکھئے یہ اس میں شامل کریں گے اسے بہترین سا فلیور آئے گا تھوڑی سی چکن کے ساتھ بھی یقین مانیے بہت زبردست ذائقہ آپ کو ملے گا کھانے کو ساتھ میں ایک گڑی کے برابر فریش کٹا ہوا ہرہ دھنیا اس میں شامل کر دیں ابلے ہوئے آلو اس میں جائیں گے تقریباً میں نے یہاں پر تین آلو لیے تھے آلو کو ویل کرنے کے بعد میں نے گریٹ کر کے اس طریقے سے لیا ہے تو آپ چاہیں تو چار آلو بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں میں نے تین میڈیم سائز کے آلو لیے تھے تو یہ اس میں شامل کر دیئے ساتھ میں بریٹ کرمز اس میں بنا کے ڈالیں گے بریٹ کے میں نے چار سلائس لیے تھے چار بریٹ کے بڑے سائز کے میرے پاس سلائس تھے تو میں نے اس طرح سے مکسی کے جار میں ڈال کر ان کا چوکا بنا لیا یہ اس میں شامل کریں گے کیونکہ یہ چکن بریٹ رول ہیں تو اس میں بریٹ کا استعمال تھوڑا زیادہ ہوگا تو ابھی آپ کو یہ بہت زیادہ دیکھ رہا ہے جیسے ہی ہم اسے مکس کریں گے تو یہ ساری چیزیں کمبائن ہونے کے بعد آپ کو پہلے سے کم لگیں گی یہ دیکھئے میں اسے اچھی طرح ہاں سے مکس کر رہی ہوں یہ دیکھئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سارا یہ بیٹر بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی کافی زیادہ سٹیکیس آئے گے تو چلیے بریٹ رول بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک سلاری بنانی ہے جس کے لئے میں نے کان فلور یہاں پر لے لیا ہے تین ٹیبل سپون اب میں اس میں پانی شامل کروں گی تو یہاں پر حضب ضرورت پانی اس میں اٹھ کریں گے اور اس کی ایک سلاری بنا کے ہم نے سائیڈ میں رکھ لینی ہے یہ دیکھئے اس طرح ہاں کی تکنس ہونی چاہیے ساتھی میں بریٹ کرمز بنے لے لیے تو یہاں پر بریٹ کرمز کا استعمال ہوگا اس کے لئے تو چلیے رول بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا آئل لگانا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا سٹکی سا ہوتا ہے یہ بیٹر تاکہ یہ ہاتھوں پر چپکے نہیں اب آپ رول اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے سائز کے جیسے دل چائے آپ بنا سکتے ہیں میں نے تھوڑے بڑے سائز کے رول بنائے تھے تو اس لئے میرے تقریباً یہ تھرٹی فائف رول بن کے تیار ہوئے تھے اگر آپ تھوڑے چھوٹے سائز کے بنائیں گے تو یہ بہت آرام سے آپ اس کے چالی سے پچاس رول بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح ہاں سے رول کی آپ نے شیپ دینی ہے اس کے بعد یہ جو ہم نے سلاری بنائی تھی اس میں آپ نے اس سے ڈال دینا ہے اس میں اچھی طرح ہاں سے کوٹ کر لیں اس کے بعد ہم نے چمچ سے اسے نکالیں گے اور بریڈ کرمز میں ہم اسے ڈالیں گے تو جو ہاتھ ہمارا گیلہ ہے نا وہ کبھی بھی بریڈ کرمز میں نہیں لگائیں جو ہاتھ ہمارا خوشک ہے اس کا استعمال کریں گے ورنہ بہت میسی ہو جاتا ہے یہ تو یہاں اس طرح ہاں سے کوٹ کر لیں گے اب ہم اسے رکھتے جائیں گے اس طرح سے ہم نے سارے بریڈ رول بنا کے تیار کر لینے ہیں تو یہ دیکھیں ایک میں نے آپ کو بنا کے دکھا دیا ہے تو اسی طرح سے باقی سارے بھی میں بنا لیتی ہوں ایک رول میں مزید اور آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں بہت آسانی سے منٹوں میں یہ بن جاتے ہیں بنانے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی ان کو شیپ دینا بہت آسان ہوتا ہے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بناتے جائیں بس اس طرح سے اسے ڈپ کریں یہ دیکھیں اور اب اسے بریڈ کرمز میں کوٹ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو ایک دن کی تھوڑی سی محنت ہے آپ پورے رمضان کے لیے بنا کے ایک ساتھ ہی کھٹے یہ فریز کر سکتے ہیں تو باہر سے جو ہم رول سمو سے کچوری لے کے کھاتے ہیں وہ انہیلڈی ہوتے ہیں آئل کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس طریقے کا آئل استعمال کیا گیا ہے تو آپ گھر پر خود سے کم پیسوں میں بہت دھیر ساری چیزیں بنا سکتے ہیں تو رمضان کی تیاری کے لیے یہ رول بہت ہی زبردست تھے میں نے انہیں فریزر میں رکھ دیا تھا تو یہاں پر دیکھیں میں نے اسے آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا اسی طریقے سے کٹنگ بورٹ پر میں نے یہ رکھے تھے اور میں نے کوئی آئل سے گریز نہیں کیا میں نے سمپل بنائے اور اس طرح سے میں نے اسے فریز کر دیا تھا اب یہ دیکھیں ایک دم ہارڈ ہو گئے ہیں اور دیکھیں آسانی سے نکل کے آ رہے ہیں تو بہت ہی بہترین سے یہ ریٹ رول ہمارے بند کے تیار ہو چکے ہیں تو چلیے اب انہیں سیف کرنے کا طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس طرح کا کوئی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر آپ باکس لے لیں اس میں آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اسے یا پھر آپ انہیں زیب لگ بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو ویسے ہی آپ انہیں رکھ سکتے ہیں تو اب اس پر بٹر پیپر اوپر سے اس طرح سے لگائیں گے تو ایک لیئر اور لگا لیتے ہیں تو اچانک سے آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آ جاتے ہیں یا بچوں کے لیے سکول کے لیے لنچ باکس کے لیے آپ چاہیں تو بنا کے آپ یہ ڈھیر سارے ایک ساتھ بنا کے فریز کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھئے بہت ہی بہترین سے یہ برائٹ رول ہمارے بند کے تیار ہوئے تو اس طرح سے آپ انہیں رکھ کے سٹور کر سکتے ہیں پورے مہینے کے لیے اب میں آپ کو زبلوگ بیگ میں بھی دکھا دیتی ہوں اس کے علاوہ آپ اس طرح کا زبلوگ بیگ لے سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ ڈال کے انہیں فریز کر سکتے ہیں تو یہاں ایک وقت میں جتنے آئیں گے ہم ڈال لیں گے ساتھی میں میں آپ کو تھوڑے سے فرائے کر کے بھی دکھاؤں گی تو یہاں دیکھیں میں نے زبلوگ بیگ میں بھی اس طریقے سے ڈال لی ہیں برائٹ رول اور یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتے ہیں آپس میں چپکتے ہیں تو بس آپ نے انہیں فریزر میں رکھنا ہے اور جب بھی آپ نے انہیں فرائے کرنا ہو تو بس آپ نے نکالنا ہے فوراں سے اور فرائے کر لینا ہے آپ نے انہیں رکھنا نہیں ہے فوراں سے آپ نے انہیں فرائے کرنا ہے اور آئل کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تیز گرم ہونا چاہیے تو یہاں پر دیکھیں میں نے دونوں طریقے آپ کو دکھا دیئے انہیں سٹور کرنے کے کہ کس طریقے سے آپ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ کی اس طریقے سے اتنے دھر سارے یہ بریٹ رول بنا سکتے ہیں بریٹ چکن ویجیٹیبل رول بہت مزے کے بنتے ہیں تو یہاں آئل دیکھیں ہمارا تیز گرم ہے تو میں آپ کو فریز ہوئے ہوئے ہی میں آپ کو فرائے کر کے دکھا رہی ہوں تو یہاں آئل ہمارا تیز گرم تھا تو اب ہم انہیں فرائے کریں گے گولڈن کلر آنے تک بس آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ انہیں فرائے کریں تو آئل آپ کا تیز گرم ہونا چاہیے تو اس طریقے سے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کے یہ بریٹ چکن رول بن کے بلکل تیار ہو گئے ہیں اب انہیں آپ مائنیز کے ساتھ سارف کیجئے یا کیچپ کے ساتھ یا چٹنی کے ساتھ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت بہترین ریسپی ہے تو آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ